نمچ کار دوستو میں ہوں بلکت مہون سنگلہ سواگت ہے آپ کا مہارے چینل میں دوستو آج ہمیں سوش ویم بات کریں گے کہ اچھی آتماوں کو مدد کہاں سے ملتے ہیں پریتیونی میں دوستو آپ نے بری آتماوں کی مدد کے اوپر ویڈیو دیکھی ہوگی میں نے بنائی تھی کہ بری آتماوں کو مدد تانترک کرتے ہیں بری آتمایں کرتے ہیں اور اچھی آتماوں سے زبردستی مدد لی جاتی ہے اب آج بات کرتے ہیں ہم اچھی آتماوں کی کہ انہیں کہاں سے مدد ملتی ہے دوستو اچھی آتماوں کو بھی پریتیونی میں مدد کی زورت پڑتی ہے خاص کر اپنے اس پریتیونی کے سفر کو بٹانے کے لیے اپنے ادھورے کاموں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ادھوری اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے اپنے پریجنوں سے بلنے کے لیے سمپر کرنے کے لیے کئی نہ کئی انہیں بھی مدد کی زورت پڑتی ہے اور اگر ہم اچھی آتماوں کی بات کریں تو ان کے اندر چھل نہیں ہوتا ان کے اندر کسی بھی طریقے کی جھوٹ نہیں ہوتی فریم نہیں ہوتا دھوکہ دینے کی پرورتی نہیں ہوتی اور کہنا کہیں سب سے بڑی بات جو سمجھنے کی ہے کہ ان کے اندر بھگوان کے پرتی پریار ہوتا ہے پریم ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے ڈر اس بات کا کہ ہم سے کوئی برا کرم نہ ہو جائے اور پریت یونی میں جانے کے باوجود بھی یہ ایشور کو نہیں کوشتی بلکہ اس کو اپنا پراربد مان لیتی ہیں مان لیتی ہیں کہ شاید ان سے کوئی برے کرم ہوئے ہوں گے کہ انہیں پریت یونی میں آنا پڑا پر تب بھی اس یونی میں شانتی سے چین سے بینا کسی کو دکھ دیئے چپ چاپ اس یونی کے سمیں کو کاٹنے کا پریاز کرتی ہیں حالانکہ بری آتما ہے ہمیشہ ان کو ڈھونٹی رہتی ہیں ان کا استعمال کرنے کے لیے ان کی انرجی کو لینے کے لیے پر یہ بیچاری چھپتی چھپاتی بھی ڈولتی ہیں بھر پھر بھی جب انہیں لگتا ہے کہ مدد کے زورت ہے تو یہ مدد بھی مانگتی ہیں سب سے پراتمکتہ طور پر کس سے مدد لیتی ہیں ہر وہ اچھا انسان اس دنیا میں بھی ایشور سے مدد لیتا ہے اور آتمایں جو اچھی ہوتی ہیں وہ بھی ایشور سے ہی مدد مانگتی ہیں حالانکہ پریت یونی میں ایشور نہیں ہوتے پر اس طریقے سے بہت دنیا کی طرح ہمیں ایشور پریت یونی میں بھی نہیں دکھائی دیتے پر ہاں ان کا احساس ان کی کرپہ ہم تک کسی نہ کسی مادیم سے پہنچ جاتی ہے تو پریت یونی میں بھی جب اچھی آتمایں پریشان ہوتی ہیں اور اگر ایشور کی مدد مانگتی ہیں تو اچھ بلی آتمایں ان سے سمپرک ستھاپت کر کے ان کی مدد کرتی ہیں کبھی کبھی پریت یونی میں اچھی آتماوں کی مدد انسان بھی کر دیتے ہیں وہ انسان جو شاید کچھ لوگ انہیں دیکھ پائے یا جانے ان جانے میں ان کی مدد ہو جاتی ہے فور اگزامپل کوئی بھی اچھی آتما کسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ وہ بھوکی ہے پیاسی ہے اندر سے تیور یہ کہلو کہ ایک تڑپ اٹھ رہی ہے بھوچن کے لئے پانی کے لئے حالانکہ ان کے پاس وہ شریر نہیں ہے پنچ تطو کا بناوا دو تطو چھے دن جا چکے ہیں پر پھر بھی وہ نبوتی رہتی ہے ایسے میں وہ ایک ستان پہ بیٹھی ہوئی ہے سب اس کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں وہ بہت اچھی آتما تھی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے تڑپ رہی ہے کہ کوئی مجھے پانی بلا دے کوئی کچھ کھانے کو مل جائے پر وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہی ہے ایسے میں وہ اشور کی مدد مانگ رہی ہے اور کوئی بندہ وہاں سے گزر رہا ہے اور گزر کے ن 찾아ا کچھ کھانے کا سمائن لے کے جا رہا ہے اچانک سے اس کا کھانے کا سمائن گر جاتا ہے اور وہ اس کھانے کے سمائن کو وہیں پہ رکھ دیتا ہے کھول کے پانی اس کا گر جاتا ہے وہاں پہ بکھر جاتا ہے اب جو آتما وہاں پہ بیٹھی اچھی آتما جو وہاں سے نکل نہیں پاری تھی وہ اسی پاری کو اسی کھانے کو گرہنڈ کر لے گی اور اس کو ترپتی مل جائے گی تو اس مادیم سے بھی مدد ہوتی ہے کئی دفعہ یہ اچھی آتما مندروں میں بھی جاتی ہیں دھرمک ستلوں پہ جاتی ہیں ہیشور سے مدد مانگتی ہیں یہاں تک کی کوئی تاندرک ہے جو اچھا کام کرتے ہیں آتموں کو مکتی دلاتے ہیں یا شانتی دلاتے ہیں یا بھگوان کا دودھ بنانے میں مدد کرتے ہیں ان درباروں میں بھی یہ جاتی ہیں کہ ان کا ادھار ہو جائے ان کے دوارا اچھے کرم ہو جائے یہ پریت یونی بھگوان کا نام لیتے ہوئے نکالیں جو کہتے ہیں نا کہ بھگوان کے دودھ آ رہے ہیں تو یہ دودھ بھی کیا ہوتا ہے آتمائی ہوتا ہی ہیں کہ یہ بھگوان کے کاریوں میں لگ جاتی ہیں یہ کوئی پریت روگی ہے تو ہم ٹھیک ہے اس کے اندر جو پریت ہے اس کو باہر نکالنے کے لئے محنت کریں گے اور بھگوان کے نام پہ کریں گے بھگوان کی مدد سے کریں گے بھگوان کے آدیش سے کریں گے تو کوئی اچھا انسان ہے بھوت پریت اتارتا ہے تو ہو سکتا ہے اگر وہ ان کو سمپرک ملے اور ان کا استعمال کرے ایک اچھے کارنے کے لئے تو وہاں بھی مدد کی پیشکش کر دیتی ہیں پر اس میں بھی depend کرتا ہے کہ وہ انسان صحیح ہے وہ ان کا صحیح استعمال کرے ان کو باندھ کے کسی کے شریر پر نہ ڈال دے اس بات کا بھی ڈر ان کو بنا رہتا ہے ان یہ سوچند رہنا چاہتی ہیں independent رہنا چاہتی ہیں free رہنا چاہتی ہیں like a free bird بندن نہیں چاہتی اور اسی وجہ سے یہ ڈرتی ہیں چھپتی چھپاتی ڈولتی ہیں کہ کوئی ان کا فائدہ نہ اٹھا لے کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے اور شاید کہیں نہ کہیں اسی ڈر کے مارے انسانوں کے آگے ظاہر ہونے سے بھی ڈرتی ہیں تانترکوں کے پاس جانے سے بھی ڈرتی ہیں اور حد تک چھپتی چھپاتی رہتی ہیں کہ کیا یہ آتما ہے تو اپنے گھر میں ہی عواز کرتی رہتی ہیں گھر والوں کے سامنے اس لینے آتی کہ شاید کہیں گھر والے الٹا نہ لے لیں ڈرنے نہ لگیں کہیں کسی غلط آدمی کو سمپرک کسی غلط عورت کو سمپرک نہ کر لیں ان کو ہٹانے کے لیے اور ایسا نہ ہو جائے کہ ان کو ہٹانا پڑ جائے کئی دفعہ اچھی آتما کسی اس تھان پہ ہے اور آپ اس جگہ پہ گئے تو آپ وہاں رہنے لگے آپ تو آپ دیکھو کہ آپ کے رہنے کے بعد آٹومیٹکلی آپ دیکھو کہ گھر میں وہ ہیلپ کرنے لگ رہی ہیں انٹا نقصان پہنچانے کی بچائے بہت سی ایسی آتما ہیں جو کسی مندر میں اگر ریگولیٹ جاری ہے تو آٹومیٹکلی وہاں فول بچھے مل رہے ہیں اگلے دن کیونکہ وہ پوجہ میں لگی ہوئی ہے اگلے جو مدد کا ان کا دائرہ ہے وہ تھوڑا سا سیمت ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا مدد صرف یا تو ایشور سے ہے یا بھلا چانے والے لوگوں دوارہ ہے یا ایشور کی بھیجے ہوئے دو تو دوارہ ہے حالانکہ ان کی مدد اچھی آتما ہے جو دوسری اچھی آتما ہے وہ بھی کرنے کا پریاس کرتی ہیں اور کرتی بھی ہیں اور اسی وجہ سے ان کی گروپس بن جاتے ہیں جو الگ گواس کرتے ہیں اگین اچھی آتما ہے بری آتماوں کے کمبینیزن میں ڈیفرنٹ پریسی بریٹی کی ہوتی ہیں اس لئے کم نظر آتی ہیں کم ان کے کیسز نظر آتے ہیں کیونکہ لوگوں پہ چڑھنے میں بشواس نہیں کرتی کس کے شریف پچے پک کے اس کا استعمال کرنے میں بشواس نہیں رکھتی اپنے فیٹ کو بھگوان پہ چھوڑ دیتی ہیں کہ بھگوان ان کی ہلپ کرے گا بھگوان ان کو اس درد سے نکالے گا بھگوان ان کو جلدی مکتی دلائے گا ہاں پر اپنی مکتی کے لئے تڑپتی ہیں اگلے جنب کے لئے تڑپتی ہیں اس یونی سے نکلنے کے لئے پریاثرت رہتی ہیں یہاں تک کی بھگوان کے نام بھی لیتی ہیں اور ہر طریقے سے کوشش کرتی ہیں کہ ستسنگ سنے پوجہ پاٹ کہیں پہ ہو رہا ہے تو وہاں جا کے بیٹھ جائیں یہ ان کے اندر پرورتی ہوتی ہے تو اپنے آپ میں جیسی پرورتی جیتے جی رہی ہے وہ اور بھی زیادہ گناہ بڑھ جاتی ہے ایسی آتماؤں کی پریتیونی میں جانے کے بعد اور ان کی یہی جو انرجی کی جو خاصیت ہے جو پوزیٹیوٹی ہے وہ ہی انہیں اگلے جنب اچھا دلواتی ہے انسان کا جنب دلواتی ہے منوشتی جیون دلواتی ہے اور وہ بھی ایک بہتر پریستیتیوں والا دلواتی ہے سپوز کوئی اچھی آتماؤں اس نے پوری پریتیونی میں کسی کو تگ نہیں کیا کسی کے شریع کو خراب نہیں کیا بھگوان کا نام لیا بس تو اور یا اس طریقے کے ستسنگوں میں جا کے بیٹھ گئی تو جب اس کی پریتیونی سماپت ہوگی تو آٹومیٹیکلی یا تو اس کو منوشتی جیون ملے گا اور وہ بھی ملا بھی تو بہت اوچے ستر پر ایک بہت بڑے گھر میں پیدا ہو رہی ہے یا ہو سکتا اس کو مکتی بھی مل جائے اور اگر کرم زیادہ خراب رہے ہیں پہلے کے کسی پاسٹ لائف کے ادھے ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو جنم ہے تھوڑا مدھے مانیمن ستر میں مل جائے پر ملے گا منوشتی جیون ہی صرف اور سے جو برے کرم ہوتے ہیں اس کے کارن منوشتی جیون چھنتا ہے اور پشیونی میں ایک دم سے آتما کی انٹری ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد منوشتی جیونی میں جانے کا جو سفر ہے وہ بہت دور ہو جاتا ہے جو جانوروں کی یونیاں اسی کی یونیاں پار کرتے کرتے ہزاروں لاکھوں ورش بیٹ جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ آپ اچھے کرم کریں اسی جیون میں تاکہ آپ کے اندر کی پرورتی اچھے کرم کرنے کی بن جائے اور آپ اچھا ہی کریں دوسروں کا کسی کے ساتھ برا نہ کریں اور جب اچھا کرتے جاؤگے کرتے جاؤگے تو ویسے ہی آپ کی آتما بن جائے گی ویسے ہی آپ کی سوچ ہو جائے گی اور آپ پریتیونی میں اگر گئے بھی بلفرج تو وہاں بھی آپ اچھے کرم ہی کروگے کسی کا بنا نہیں کروگے بلکہ لوگ کی مدد کروگے بہت سی ایسی اچھی آتما ہیں کئی پہ کوئی گرنے والا ہے اس کو روک دیتی ہے آگاہ کر دیتی ہے کوئی رستہ ہے جہاں پہ آگے کھائی ہے وہاں پہلے ہی جا کے کھڑی ہوگئے کسی کو روکنے کے لیے بہی وہاں مت جانا گر جاؤگے لوگ کو لگتا ہے شاید اندھیر میں کوئی انسان ہے پر وہ آتما ہوتی ہے بہت لوگ ہیں رستہ بھٹک جاتے ہیں وہاں رستہ دکھا دیتی ہیں جنگلوں میں وہاں سے نہیں وہاں سے جاؤ وہ سوچتے ہیں شاید کسی انسان نے بتایا تھا کہاں گایا ہو گیا ابھی تو یہی تھا تو وہ ایک اچھی آتما تھی اس نے رستہ دکھا دیا تاکہ آپ بھٹکو نہیں اور صحیح سلامت گھر پہنچ جاؤ اس طریقے کے اچھے کاریوں میں بھی یہ لگ جاتی ہیں تاکہ ان کے دوارہ اچھے کرم ہوتے چلے جائیں کیونکہ جو منوشے یونی میں اچھے کرموں کا لاب ملتا ہے وہ پریت یونی میں اتنا لاب نہیں ملتا اس کا بہت فیصدی گھڑ چکا ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ منوشے یونی سب سے اہم ہے سب سے امپورٹنٹ ہے دیوتا بھی اس یونی کے لئے ترستے ہیں اگر اس یونی میں اچھے کرم کر لوگے تو ہر طریقے کی پروبلم سے بچے رہو گے تو خیر جو لوگ نہیں کر پاتے جیونے ایسی تیاغ دیتے ہیں وہ پریت یونی میں پھر پریاس کرتے ہیں اچھے کرم کرنے کا تو یہ آتمایں نرنتر سطر پہ اچھی آتمایں لگی رہتی ہیں کوششوں میں کہ اچھے کرم کریں اب یہ مجھ سوچئے کہ یہ یونی آپ ایسے ہی بتا دوگے اور اچھے کرم بریت یونی میں جا کے کرو گے ہو سکتا ہے اس کا موقع ہی نہ ملے برے کرم آپ کے اتنے زیادہ ہو جائے کہ سیدھا پشو یونی میں آپ کی انٹری ہو جائے تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس در کو دھیان میں رکھتے ہوئے ابھی سے اچھے کرم کرو کسی کی چوری مد کرو دھوکہ مد دو کسی کو بے فکر مد مناؤ کوئی بھی طریقے کے گلت کارے اسے دور رہو کسی بھی طریقے سے پڑتارنا مد دو آتما مد دکھاؤ کسی کی اور کسی کی بددوہ مد لو ہمیشہ آپ اس بات کو دھیان رکھو اشور سے ڈرو اس کے نیائے سے ڈرو جب اچھا کرتے چلو گے تو اپنے اب آپ کے ساتھ اچھا ہوگا بھلے ابھی نہیں ہو رہا پر آگے چل گے ہوگا پر اپنی اچھائی کے اس پتھ کو مت چھوڑو جو اچھی آتماوں کی شکتی ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ان کا اشور تک سے ملن سمبھہ ہو سکتا ہے اگر اچھی آتمایں اپنے اس اچھائی کے سطر کو ہمیشہ نیرنتر لی چالو رکھیں جو کسوٹیاں ہیں زندگی میں وہ آتی رہیں گی پر آپ کو ڈگمگانا نہیں ہے آپ کو اپنی اچھائی کو چھوڑنا نہیں ہے تو آئے ہوگا آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسی طرح سنتے رہیے پیار دیتے رہیے سبسکرائب کیجئے چیلنگ کو تاکہ آپ کو پارالوکک اور ادھیاتمک دنیا کا گیان ملے اگر آپ کسی بھی بھوت پرید بیادہ سے پریشان ہیں گھر میں کام نہیں بنتے ہیں نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہے کلیش ہوتا ہے بلیک ماجک کو یہ آپ پہ کر رہا ہے کالا جادو کرتے ہیں لوگ آپ پہ تو ہماری دنی ضرور منگائی ہے سپر سپیشل ایکسٹر یا سپر پلاتینم گھر میں جلائی ہے ہر طریقے سے نیگٹیوٹی دور ہوگی آپ ریگولر دنی سے بھی شروعات کر سکتے ہیں گھر کا واسطو دوش بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ میری دوارہ بھی منترت کبچ یا لوکیت دھارن کر سکتے ہیں اپنی رکشہ کے لئے یہ ہمیشہ آپ کا بچاہ کرے گا اور شیر مکھی سلور کڑا بھی لے سکتے ہیں پہن سکتے ہیں اگر بہت گصہ آتا ہے یا منگل راہو شنی کے تو چندر گرہ آپ کے پیڑت ہے تو یہ ہی کڑا آپ کے گصے کو بھی ختم کر دے گا اور آپ کو جیور میں ترقی بھی دے گا آپ پرسنلائز کنسلٹینسی بھی مجھ سے لے سکتے ہیں فون پہ بات کر کے اپنے کیس کے وشیر میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے اپنے کیس کے حساب سے سپسپک ریمیڈیز لے سکتے ہیں آپ کو سمپلی موبائل نمبر 81303313007 پہ سمپر کرنا ہوگا نمبر دوبارہ بڑھ رہا ہوں 8130331007 اس پہ آپ کو ورچسپ میسج کرنا ہوگا آپ کال بھی کر سکتے ہیں تو میری ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی پٹ پلیس اور ڈ آورز میں کال مت کیجے دیر رات کو کال مت کیجے ایسے میں آپ اپنا بس ورچسپ میسج ڈراؤپ کر دیجئے اپنے آپ آپ کو ٹیم گائیڈ کر دے گی نیکس دے اور اسی طرح سنتے رہیے پیار دیتے رہیے سبسکرائب کیجئے چیلنے چیلن کو لائک کیجئے ویڈیوز کو کمنٹس میں بتائیے ویڈیو کیسی لگی اور زیادہ زیادہ لوگوں کے تک ان ویڈیوز کو پہنچائیے تاکہ میکسیم لوگوں کو بچا سکیں نیکیٹیو ڈی سے بلیک میجک سے بچا سکیں اور اپنے اور سبھی کی جیون کو بہتر بنا سکیں میں ہوں آپ کا دوست پلکت مہن سنگلہ